بسم اللہ الرحمن الرحیم بھید اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز نوول بہرحال رات کا کھانا بھی انہیں انہی کمروں میں دیا گیا سلزار ابھی تک چنگ کے ساتھ ہی وقت گزار رہا تھا شاہری اور نشینہ خوش تھے اور کامران الجھنوں کا شکار تھا وہ اپنے ماضی کے نقوش میں انہیں تلاش کر رہا تھا جو اس کے ساتھ رہ چکے تھے اور فیصلے کر رہا تھا کہ کیا مستقبل کی ہر داستان انہی سے مستسلک رکھی جائے گا یا پھر اس داستان میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں کرنل گل نواز اس کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد والش جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں کا والش سے تصادم ہوا وہ کامران رہے اور والش کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچایا گیا یا پھر صورتحال میں تبدیلی ہوئی بہرحال جن لوگوں کے درمیان کامران کو ہوش آیا تھا وہ تو بہتر لوگ نہیں تھے اور ان کے درمیان سے نکل آنا ہی ایک اچھا عمل رہا تھا غرض یہ کہ یہ سب کچھ بڑا عجیب و غریب تھا اپنے تو وہ بھی نہیں تھے جن میں بے پناہ اپنائیت تھی اروسہ اور مزا خوبر بیک تو دنیا سے چلے ہی گئے اور اپنی کہانی ادھوری چھوڑ گئے تھے باقی تمام لوگ کامران کا دماغ چکرا رہا تھا ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاموشی سے راستہ بدل دیں پتہ نہیں یہ شخص سلازار جو بظاہر تو درویش صفت ہے آگے کیا ارادہ رکھتا ہے شاہری اور نشینہ بھی اچھے لوگ تھے انہی سے یہ کہا جائے کہ اس کے لئے کوئی منزل تائیون کر دی جائے تو خاموشی سے کسی گمنام گوشے میں زندگی گزار لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دو اور کردار بھی اس کے لئے باعث حیرت تھے اور اس کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کردار کہاں فٹ ہوتے ہیں گرشک اور سبیتہ تو جب بھی اس کے سامنے آتے اسے دیوتاؤں کا درجہ دیتے اور ان کی پرسرار قوتیں بھی بڑی عجیب تھی لیکن اس دوران جب وہ عجیب و غریب حالات کا شکار رہا تھا ان دونوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا یہ ذرا تاجب کی بات تھی انتہائی تاجب کی بات بہرحال پہلے تو وقت کا انتظار ہی کیا جا سکتا تھا اور پھر وقت کا جو بھی فیصلہ ہوتا اسی کے مطابق آگے کا عمل گری ماؤچی کی عمر کے بارے میں تو شاید شنگھائی کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں شنگھائی کے ایک قدیم علاقے میں اس کا گھرانہ آباد تھا وہ ہمیشہ سے ایک پرسرار شخصیت کا مالک تھا اس کے بارے میں شاید کبھی کسی کو معلوم نہ ہوتا لیکن اسی کے خاندان کا ایک شخص اتفاق سے تاریخدان نکل گیا اور اسے سب سے پہلے اپنے خاندان کی تاریخ مہیا کی جو واقعی تاریخی حیثیت کی حامل تھی چین کی سیاسی اور سماجی زندگی میں نمائی اہمیت کا حامل اسی میں گری ماؤچی کا تذکرہ بھی آیا اور گری ماؤچی کا تذکرہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ شخص تھا اس نے اس خاندان کی بہت سی نسلوں کو دیکھا تھا خود اس نے شادی نہیں کی تھی اور اس کا نظریہ بڑا اچیب و غریب تھا موریخ نے جب اس کی زندگی کی یہ داستان لکھی اور اسے اس موضوع کے بارے میں پوچھا تو وہ ہس کر بولا بیوکوفوں کی دنیا میں مجھے ایک کمارہ انسان سمجھا جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ میں تو بہت عرصہ پہلے سے شادی شدہ ہوں میری بیوی یا میری محبوبہ جو بھی کچھ تم سمجھ لو ایک ایسی عجیب و غریب ہستی ہے جس کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں تو تم لوگ ہستے کے سوا اور کئی کام نہیں کرو گے وہ کون ہے موریخ نے سوال کیا ستاروں کی دیوی ستارے سے ہوئی ہے اور وہ خلاؤں میں چمکتی رہتی ہے جب کبھی میں اس کی عرضو کرتا ہوں تو وہ میرے پاس آتی ہے لیکن میری گربت اختیار نہیں کرتی کریمہ اوچی نے کہا تھا کیوں موریخ نے پوچھا وہ کہتی ہے کہ اس کے حسن کا خراج ادا کرنے کے لیے پھولوں کا ایک محل بنوائے جائے اور اس محل کو اتنا سجا دیا جائے کہ اس میں کبھی رات نہ ہو تب وہ میری گربت میں آ جائے گی اور دوستوں میں ایسے خزانوں کی تلاش میں ہوں جن سے میں یہ محل تعمیر کر دوں موریخ نے صاف صاف لکھا تھا کہ اگر گریمہ اوچی کے یہ الفاظ دیوانگی کرانا دیے جائیں تو انہیں دیوانگی کہنے والا خود دماغی طور پر مشکوک ہو جاتا ہے کیونکہ اگر دنیا بھر کے سماجی سیاسی یا مذہبی موضوعات پر گریمہ اوچی سے گفتگو کی جائیں تو وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے سامنے سارے لفظ بیکار ہو جاتے ہیں ایسی وضاحتیں کرتا ہے سوالی کے سوال کے بارے میں کہ سوالی تنگ رہ جائے بس ایک یہی واحد تصور ہے کہ وہ ستاروں کی دیوی کے بارے میں اس طرح کی خیالات رکھتا ہے بارہا وہ خزانوں کی تلاش میں بھی نکلا صرف اس لیے کہ اس دیوی کی فرمائش پوری کر سکے لیکن شاید خزانے اسے حاصل نہیں ہو سکے بہرحال موریخ نے اسے کئی صفحات میں جگہ دی تھی اور اس کے بارے میں انکشافات کیے تھے گریماؤچی نے کب اور کس طرح شنگھائی چھوڑا اس کے بارے میں ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ موریخ اپنے کتاب لکھ چکا تھا ہاں زلانہ میں اس کی ملاقات چنگ سے ہوئی اور اس نے چنگ کو ایسے ایسے مسائل سے نکالا کہ چنگ اس کا مرید بن گیا چنگ زلانہ میں ایک اچھی حیثیت کا مالک تھا اور یہاں خاصہ صاحب حیثیت سمجھا جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ یہاں چینیوں کی انجمن کا صدر بھی تھا اور ان کے ہر طرح کی مفادات کے لیے سینہ سپر بھی رہتا تھا اس کے کچھ خفیہ ذرائع بھی تھے جن کے بارے میں حکومت زلانہ کے خاص خاص اکان کو معلوم بھی تھا اب اسے کیا کہا جاتا کہ اس طرح کے خفیہ ذرائع جو کسی حد تک پرسرار بھی تھے خود ان کے کام بھی آ جایا کرتے تھے چنانچہ چنگ کو ہر طرح کی مراعات بھی حاصل تھی یہ تھا گریماؤچی اور چنگ کا قصہ زلانہ کے ایک نواحی علاقے میں گریماؤچی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا ان تمام چینی روایات کا حامل جو دنیا کے لیے بڑی پرکشش سمجھی جاتی تھی اور اس وقت اس مکان کے سب سے اندرونی کمرے میں گریماؤچی ایک ایسی عورت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جسے حسن جمال کی دیوی کہا جا سکتا ہے اس قدر حسین اس قدر پرکشش ایسے دلکش چہرے اور جسمانی نقوش کی حامل کہ اسے دیکھ کر انسان اپنی عمر بھول جائے اور غالباً گریماؤچی اس وقت یہی کیفیت میں تھا اسے اپنی عمر یاد نہیں تھی وہ بڑی آشکانہ نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ رہا تھا جو نزاکتوں کا مرکز تھی ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی دلکش سکسیت کا بھرپور احساس ہو پھر اس نے گھردن اٹھا کر کہا گریماؤچی زندگی گوشہ نشینی کا نام نہیں ہوتی زندگی کا مقصد تحریک ہے اور اگر زندگی میں تحریک نہ ہو تو پھر انسان کسی بھی حالت میں ہو اسے زندہ نہیں کہا جا سکتا تو ٹھیک کہتی ہے اناتوسیہ بلکل ٹھیک کہتی ہے تو گریماؤچی نے کہا تو دیکھ رہی ہے اناتوسیہ لیکن تیری کم نگاہی تجھے محدود کیے ہوئے ہیں گریماؤچی نے کہا مطلب اناتوسیہ نے پوچھا مطلب یہ کہ تو صرف یہ منظر دیکھ رہی ہے جو سامنے کی دیوار پر نظر آ رہا ہے گریماؤچی تو دنیا کی لاتالات گوشوں میں پھیلا ہوا ہے وہ بہت کچھ کھر رہا ہے واہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں نے بڑی محدود نگاہ ڈالی ہے تجھ پر خیر چھوڑ ان باتوں کو اس وقت میں تجھے ایک دلچت صورتحال سے روشناس کرانا چاہتی ہوں اناتوسیہ نے کہا وہ کیا گریماؤچی نے پوچھا دیکھ کہانی بہت طویل ہے زمانے قدیم کی وہ کہانی جس کا تعلق میری زندگی سے ہے تو جانتا ہے کہ میں نے صدیان گزاری ہیں تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا ایک محبوب ہے اور وہ محبوب خلاوں میں بھٹک گیا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میری ایک رکیب ہے اور یہ رکیب پاتال کی گہرائیوں میں سو رہی ہے ایک طویل سلسلہ ہے ایک لمبا کھیل ہے جس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں بکھری ہوئی ہیں لیکن ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ وہ کردار اس وقت بھرپور طریقے سے باعمل ہے جس کا تعلق میری طویل ترین زندگی سے ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اناتوسیہ کہ تو کیا کہہ رہی ہے وہ لوگ خزانوں کا حصول چاہتے ہیں بہت سے کردار انہولناک پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں جہاں زندگی کم اور موت زیادہ ملتی ہے پاتال کی گہرائیوں میں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے اور میں کائنات میں بھٹک رہی ہوں میں جس سے ہمیشہ حال پر اپنی حکمرانی قائم رکھی ہے میں جو ہر اس کھیل کو فنا کرتی چلی آئی ہوں جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ باعثے دلچسپ رہا ہے چنانچہ اب بھی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہوں جو مجھے کرتے رہنا چاہیے سمجھ رہا ہے تو گریماؤچی 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 نے اپنی زندگی میں لاتادات تجربے کیے ہیں ہزار کھیل کھیلے ہیں لیکن اناتوسیہ کے پاس صدیوں کا تجربہ ہے بھلا گریماؤچی اناتوسیہ کے سائے راست کیسے حاصل کر سکتا ہے کچھ سمجھ رہا ہوں اور کچھ نہیں سمجھ پا رہا گریماؤچی نے کہا خیر میں بھی نہیں چاہتی کہ تو اپنے ذہن کو بے مقصد الجھنوں میں ڈالتا رہے گریماؤچی یہاں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے تفصیل بتاتی ہوں ان میں سے ایک زمانہ ساز اور دنیا کا شناسہ سلازار ہے سلازار جو قدیم تحریروں اور قدیم زبانوں کا ماہر ہے سلازار کے پاس ایک ایسے خزانے کا نقشہ ہے جو اگر دنیا کے ہاتھ آ جائے تو بڑی حیثیت کا حامل ہے لیکن سلازار اپنے آپ کو ایک بہت ہی بلند آتما سمجھتا ہے اور اس نقشے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور بیٹی کا محبوب شاہری بھی ہے لیکن ایک اور شخصیت جو زمانہ قدیم سے آج تک کی الجھن بن گئی ہے اور جس کے بارے میں کہیں سے شہادتیں نہیں ملتی کہ ماضی قدیم کا وہی کردار ہے یا پھر اس کا ہمشکل یا اس جیسی صفات رکھنے والا اس شخص کو سلازار نے نہ جانے کہاں سے پایا ہے لیکن بہرحال وہ غیر قانونی طور پر زلانہ میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں مقیم ہیں میں کامران نامی اس شخص کو سلازار سے الگ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اسے اپنے لیے استعمال کر سکوں اور یہی وہ پرسترار وجود ہے جس کی تفصیل ابھی تک میرے علمیں نہیں آسکی گریماؤچی تو نہیں جانتا لیکن میں جانتی ہوں کہ کہانی کیا شکل رکھتی ہے میں اصل مقصد تجھ سے بیان کرتی ہوں میری خواہش ہے کہ تو اس شخص کو حاصل کرے ہاں ممکن ہے انا توسیہ بولی لیکن کیسے میں تجھے بتاتی ہوں بتا میری زندگی میری روح میں بھی انہی کشتگان میں ہوں جنہوں نے تجھے چاہا اور جو تیرے حصول میں ناکام رہے گریماؤچی نے کہا لیکن تجھے ایک فوقیت حاصل ہے گریماؤچی سامنے بیٹی ہوئی حسین عورت نے کہا کیا گریماؤچی نے پوچھا تو میرے شکاروں میں نہیں رہا میں تو انہیں شکار کیا ہے جو میری محبت میں گریفتار ہوئے لیکن تو بچا رہا تو شکار نہیں ہوا بلکہ میری دوستوں کی شکل اختیار کر گیا اور یہ تیری چلاکی ہی تھی ونہ تو جانتا ہے کہ میں مصر کی کلوپیترہ سانی ہوں میں اپنے مطلوب نظر کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ وہ کسی اور کی محبت کا مرکز بنے مگر بے وکوف بڑے تجھ میں یہی تو خوبی تھی کہ کوئی حسین عورت تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی میں نے سوچا کہ چلو ایک ایسے انسان کو زندہ ہی رہنے دیا جائے جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گریماؤچی بے ہیائی سے ہسنے لگا پھر اس نے کہا چل اتنا ہی کافی ہے کہ تُو نے مجھے اپنے آپ سے محبت کرنے کی اجازت دی اور مجھے تیری قربت حاصل ہوئی اور آج بھی میری تشنگی اسی طرح ہے اور یہ تو تُو جانتی ہے کہ ہر وہ کامیاب آدوی جو زندگی میں مطمئن اور خوش نظر آتا ہے وہی ہوتا ہے جو پہلے معوضہ وصول کرے اس کے بعد کام کرے گریماؤچی بولا احمق بوڑے تُو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی اناتوسیہ بولی ہاں میں یہ ہی سمجھتا ہوں حضورت من انسان ایسا ہی کرتا ہے گریماؤچی نے بدسور بے ہیائی سے ہستے ہوئے کہا اور اناتوسیہ بھی مسکانے لگی شیطان سے تیری قربت میرے خیال سب سے زیادہ ہے خیر سن تجھے کیا کرنا ہے میں تجھے بتاتی ہوں اناتوسیہ بولی کیا اس سے پہلے تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے گریماؤچی نے کہا تُو جانتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں بڑے سے بڑا مفاد تھکڑا دیتی ہوں اناتوسیہ بولی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں اچھی طرح سمجھ گیا چلو تم سے معافی مانگے لیتا ہوں گریماؤچی نے ہستے ہوئے کہا چنگ اناتوسیہ بولی کیا گریماؤچی چونک کر بولا ہاں چنگ تیرا عقیدت بند تیرا معتقد اناتوسیہ نے کہا بلکل وہ سب اسی کے پاس ہیں اناتوسیہ بولی اچھا پھر ان میں سے ایک کامران ہے ایک سلازار شاہری اور سلازار کی بیٹی نشینہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر زلانہ میں داخل ہوئے ہیں اور لازمی امر ہے کہ زلانہ کی حکومت غیر قانونی طور پر یہاں داخل ہونے والوں کو آزادی نہیں دے سکتی لیکن گریفتار وہ ہونے چاہیے جو کامران سے الگ ہیں یعنی سلازار نشینہ اور شاہری ان لوگوں کو پولیس کی تیوید میں پہنچ جانا چاہیے اور اسے تو اپنے پاس روک لے اور پھر اتمنان سے میرے سامنے پیش کر میں اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی کیونکہ میری جنگ دوسرے لوگوں سے ہے اناتوسیا نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ تیری خواہش کے مطابق ہو جائے گا اناتوسیا چنگ تو میرا اپنا ساتھی ہے اسے جو بھی ہدایت دی جائے گی وہ دل و جان سے اس پر عمل کرے گا گریفتار بس تو یہ کام جلدت جلد کر ڈال اناتوسیا بولی اور میرا معوضہ گریفتار اناتوسیا نے کہا اور اس کے بعد گریفتار آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا چنگ کو گریماؤچی سے جو ہدایت ملی انہوں نے اسے کچھ لمحوں کے لئے گنگ کر دیا گریماؤچی نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا میں بھلا تیرے حکم سے سرطابی کیسے کر سکتا ہوں میرے معزز روحانی پیشوا ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتا ہے بس ذرا سی اخلاقی بس 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 اس دنیا میں سب سے احمقانہ چیز اخلاق ہی ہے اور جو اس کے چکر میں پڑھائے سمجھ لے دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا اس لئے تو ان احمقانہ الفاظ سے گریز کر اور جا کہ میری یہ کمزوری ہے کہ میں جب چیز کی فرمائش کر دیتا ہوں تو پھر اس میں نکتہ چینی برداشت نہیں کر سکتا گریماؤچی نے کہا تھا ٹھیک ہے چنگ بہر حال الجا ہوا تھا لیکن اس سے وہی کرنا تھا جو اس کے استاد محترم گریماؤچی نے کہا تھا چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنی رہائج کا پہنچا جہاں اس کے معزز مہمان موجود تھے کامران کو اس نے الگ لے جا کر کہا نوجوان میں سوز کر رہا ہوں کہ تیرے چہرے پر کچھ ازمحلال ہیں بے شک سلیدار میرا بہترین دوست ہے لیکن تو بھی میرے دوست کا دوست ہے تیری نوجوانی میرے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہے شاہری اپنی محبوبہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے کیا تجھے ایک حسین لڑکی کی ضرورت ہے میں تیری مدد کر سکتا ہوں کامران نے مسکراتے ہوئے چنگ کا شکریہ ادا کیا اور بولا نہیں محزز میزبان تیری محبت کو میں سر آنکھوں پر قبول کرتا ہوں لیکن میری ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کامران نے کہا تب پھر آ میں تجھے اپنے اس حسین مرکز سے روشناز کروں اور چنگ کامران کو ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا وہ لڑکیاں جو گڑیوں کی شکل جیسی تھی کامران کے سامنے آئیں اور کامران نے ایک بار دل میں سوچا تھا کہ انہیزہ قریب سے دیکھا جائے ایک وسیع عریض ہال میں جمع تھی چنگ نے کہا بے وکوف لڑکیوں بھلا کسی مہمان کی دل جوئی نہ ہو اور تم ایش و اشرت سے وقت ازارو یہ تو مناسب نہیں ہے میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہ ایک نیک نفس انسان ہے اور تم اسے عورت پر اسمت سمجھنا لیکن اس کی دلچسپی کا سامان کرو آؤ موزیز مہمان ہم تمہیں جسمانی کتب دکھائیں گے ایک لڑکی نے انگریزی میں کہا اور کامران کا ہاتھ پکڑ لیا کامران نے کہا کہ چلو کوئی حج نہیں ہے تھوڑا سا وقت اسی طرح گزر جائے گا اس کے بعد چنگ نے اپنے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون پر مخاطب کیا اور انہیں ہدایات دینے لگا اور اس کے بعد وہ سلزار کے پاس پہنچ گیا شاہری اور نشینہ سلزار کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے چنگ نے کہا اس جگہ چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ان میں سرکائی نمائندے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یعنی ایسے کونیں خدرے تلاش کرتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر سکیں یہ بات میں ذہنیں مستقل طور سے آ رہی تھی کہ کہیں کوئی تم تک نہ پہنچیں اس لئے میں نے تمہارے لئے ایک معقول بندوبست کیا وہ مکان بھی بہت خوبصورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو زیادہ پرسکون محسوس کرو گے تم تو ہمیں بس یہاں سے نکالنے کا بندوبست کرو ہم اپنی منزل چاہتے ہیں سلازار نے کہا ایسا ہی ہوگا فکرمند کیوں ہوتے ہو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں تمہارے اس نئے گھر تک پہنچا دوں اور اس کے بعد چنگ ان لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا لمبی قیمتی کار ان کے سقبال کے لئے موجود تھی تینوں اس میں جا بیٹھے چنگ ڈرائیور کے پاس بیٹھ گیا اس کے بعد اس نے ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت کر دی لیکن سلازار چونک کر بولا اور ہمارا چوتھا ساتھی میں تو سمجھا تھا کہ تم اسے ہم سے پہلے لے کر آئے ہو سلازار نے کہا لے آئے ہو نہیں لے گیا تھا چنگ نے کہا کہا سلازار نے پوچھا وہ بھی تفریحات چاہتا تھا اور اسے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اسے زنان خانے کی خوبصورت جگہ دکھائی جائے جب وہاں سے اس کا دل بھر جائے گا تو اسے تم تک پہنچا دیا جائے گا چنگ نے جواب دیا وہ ایک صاحب کے دار نوجوان ہے خیر ظاہر ہے تم اسے اس کی مرضی سے ہی لے کر گئے تھے سلازار نے آئیسہ سے کہا اور اس کے بعد خاموشی سے یہ سفر تیہ ہونے لگا جس کا اختیار میں ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان پر ہوا مکان واقعی بہت پرسکون اور آرام دے تھا علاقہ بھی انتہائی نفیس تھا چنگوں نے بتانے لگا کہ یہاں ان کی رہائش کے لیے کیا کیا انتظامات موجود ہیں اور واقعی انہیں کسی شہ کی ضرورت بھی نہیں تھی تب بھی چنگ نے چلتے ہوئے کہا اور یہاں دو ملازم آ جائیں گے جو تمہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں گے اور اس کے ساتھی چنگ اسی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا لیکن سلازار کی پیشانی شکن آلود تھی نشینہ نے اس سے سوال کیا اور پوچھا کیا بات ہے پاپا آپ کچھ مسترب سے نظر آ رہے ہیں سلازار نے سرد نگاہوں سے نشینہ کو دیکھا اور بھولا کچھ گربر ہوئی ہے نشینہ میری بدنصیبی ہے کہ کسی ہونے والے واقعے کے بارے میں مجھے پہلے سے کچھ اشارے مل جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ اشارے میں ہی زندگی تلخ کر کے رکھ دیتے ہیں سلازار نے کہا آپ کے خیال میں کوئی خاص بات ہے نشینہ بولی ہاں میں خاص بات ہی کا تذکرہ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ چنگ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہے سلازار بولا کیسا فرق نشینہ ماحول اتنا خراب اور انسان اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اب کسی پر اعتبار کرتے ہوئے بھی بہت کو سوچنا پڑتا ہے چنگ میرا دوست ہے لیکن صرف میری مفادات اس سے وابستہ ہیں اس کا کوئی مفاد مجھ سے وابستہ نہیں ہے اگر اسے اپنا کوئی مفاد یاد آ جائے یا کہیں سے اسے کوئی پیشکش ہو جائے تو نا جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ چنگ میرے بارے میں اپنا رویہ بدل دے گا وہ سلازار جملے ادھورہ چھوڑ کر خاموش ہو گیا اور پھر جو کچھ سلازار نے کہا تھا وہ سامنے آ گیا شاہری کو نشینہ نے باپ کی تشویش کے بارے میں بتایا تھا اس وقت شاہری کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ سلازار کی تشویش میں کوئی جان ہے یا نہیں لیکن جب مکان کی بیل بجائے گئی اور دروازہ کھلنے پر سامنے والے لوگوں کو دیکھا گیا تو شاہری کو سلازار کی بات پر یقین ہو گیا وہ مقامی سیکیورٹی کے آدمی تھے وردی میں ملبوس ایک دراز کامت شخص نے باعدب لہجے میں کہا معاف کیجے گا بزرگ محترم آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر زلانہ میں داخل ہوئے ہیں کیا آپ ہمیں اپنے کاغذات دکھانا پسند کریں گے سلازار نے سر نگاہوں سے سامنے والے شخص کو دیکھا اور بولا آپ کی اطلاع درست ہے آفیسر ہم واقعی غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوئے ہیں ہماری ایک مجبوری تھی کسی سے زندگی بچا کر ہم یہاں تک پہنچے تھے لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونا جرم ہے ہم صدا بھوکت لیں گے لیکن زندگی بچانا ہمارے لئے بہت ضروری تھا لیکن آفیسر تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم اس مقام تک کیسے پہنچے سلازار نے تنزیہ لہجے میں کہا آفیسر ایک لمحے کے لئے بکھلایا پھر بولا یہ سب بھی پوچھا جائے گا لیکن ابھی نہیں تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد یہ کہہ کر وہ اپنے پیچھے آنے والوں سے بولا انہیں اپنی تحویل میں لے لو سلازار نشینہ اور شاہری گرفتار ہو گئے اور جب انہیں سیکیورٹی کار میں بٹھا کر مقامی پولیس ہیڈکورٹر لے جائے جا رہا تھا تو سلازار نے آہستہ سے کہا اور اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ چنگ کو کسی طرح کامران کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں اور کامران ہماری طرح ان کا قیدی نہیں بنا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا لڑکیاں واقعی کامران کی بڑی پذیرائی کر رہی تھیں اسے ہر طرح کی مراد دی گئی تھیں اور آخر کار گرے ماؤچی کی طرف سے دوسرا پیغام ملا اور چنگ نے اسے گرے ماؤچی تک پہنچا دیا اس بچ شکل بڑے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں کامران کے دل میں ایک عجیب سا تصور ابرا لیکن یہ گم نام تصور تھا اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا گرے ماؤچی اسے لیے ہوئے ایک شاندار کمرے میں پہنچا جس میں قدم رکھتے ہی خوشبوں کی جھوکے کامران کا استقبال کرنے لگے کامران نے اس عظیم و شاندار کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک زرنگار کرسی پر ایک عورت نظر آئی جو بہت ہی امدہ لباس میں ملبوس اس کی جانب دیکھ کر مسکرار رہی تھی اور یہ نکوش یہ قد و کامت پورا سرار آنکھیں یہ حیرتناک وجود امینہ صلفہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں تھا کچھ لمحوں کے لئے تو کامران دھک سے رہ گیا امینہ صلفہ اس کا مطلب ہے کہ کنل گل نواز اور دوسرے افراد کہیں آس پاس موجود ہیں اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امینہ صلفہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے یا حیران ہو جائے تب ہی امینہ صلفہ کی آواز ابری پاتال پرمتی آگے آجاؤ آگے آجاؤ پاتال پرمتی کامران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر امینہ صلفہ کے پاس پہنچ گیا تمہارے یہ موجود کی بتاتی ہے کہ علی صفیان رانہ چندر سنگھ کرنل گل نواز وغیرہ آس پاس ہی کئی موجود ہیں امینہ صلفہ خاموشی سے دیکھتی رہی پھر ہس کر بولی قصور تمہارا نہیں ہے یہ تاریخ کی الجن ہے کامران نے محسوس کیا کہ امینہ صلفہ کی آواز میں فرق ہے یہ آواز بھی بڑی جاندار تھی روب سے بھرپور لیکن یہ امینہ صلفہ کی آواز نہیں تھی تاہم کامران نے حمد نہ ہاری وہ عورت امینہ صلفہ جس کے کئی نام کامران کے علمیں آ چکے تھے اس نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو امینہ صلفہ کیا میری دماغی صلاحیتوں پر تم شک کر رہی ہو کامران بولا تمہاری دماغی صلاحیتیں بھلا شک کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں میری یہ مجال پتال پرکھنا بھلا میری یہ مجال دھرم وستونیا مجھے پیچان نہیں سکے نا تم دیکھیں کوئی بات نہیں آنکھوں پر صدیوں کی گرد پڑ جائے تو بھلا اتنی آسانی کیسے ہو سکتی ہے دکت تو ہوتی ہے کامران نے ایک گہری سانس لی اور بولا اگر تم اپنے آپ کو امینہ صلفہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی اور خود کوئی نیا قدار بن کر میرے سامنے آ رہی ہو تو مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اتنا بتا دو کہ کیا تمہاری یہ موجودگی سے میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ کرنل گل نواز وغیرہ آس پاس موجود ہیں کامران کے لہجے میں بہرحال ایک اعتماد تھا ایک لمحے کے لئے اس نے امینہ صلفہ کے چہرے پر ایک رنگ سب دلتے ہوئے محسوس کیا لیکن پھر اس نے فوراں خود کو سنبھال لیا اور مدھم لہجے میں بولی گویا تم پرکھنا چاہتے ہو کہ میں امینہ اناتوسیہ نے کہنا چاہا ہاں ہاں آگے بولو کہ تم اناتوسیہ ہو کامران نے بولا اوہ رب عالم رب عالم تم اناتوسیہ کو جانتے ہو وہ بولی چلو ٹھیک ہے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تم اپنے آپ کو امینہ صلفہ کہو یا اناتوسیہ کامران نے کہا اٹھو میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا لیکن تم نے میرا نظریہ بلکل ہی تبدیل کر دیا ہے اناتوسیہ بولی امینہ صلفہ یا اناتوسیہ نے کہا اور اس کے بعد وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی وہی قدو کامت وہی چال امینہ صلفہ کیسی ہی اداکاری کرے لیکن اپنی شخصیت کو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے کامران ابھی کھڑا ہی ہوا تھا امینہ صلفہ نے کہا آؤ میں شاید تم سے ہار مان رہی ہوں لیکن میں اسے ہار نہیں کہتی اصل میں ابھی تک مجھے تمہاری شخصیت کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا میں نہ تو تمہاری ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ جانتی ہوں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ تمہاری کا کردگی کس حد تک ہے مجھے معاف کرنا تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ تمہیں ایک ایسے کردار کے ہمشکل ہو جو بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے ایک تاریخی شخصیت کا مالک وہ جو تاریخ بدلنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے آؤ اگر مجھ سے تعاون کرو گے تو یوں سمجھ لو کہ زندگی خوشیوں کا گھر بن جائے گی کامران اس کے ساتھ چل پڑا وہ اسے لیے وہ دوسرے کمرے میں چلی آئی آرائش کی لاتاداد اشیاء وہاں موجود تھی امینا صلفہ نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹھو بیٹھ جاؤ کامران صوفے پر بیٹھ گیا تو امینا صلفہ کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ ان واقعات میں تمہارا کردار کہاں سے کہاں تک ہے میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم کرنل گل نواز کے ایک خاص اور اہم آدمی کی حیثیت سے میرے سامنے آئے کرنل گل نواز کی کوٹھی میں تو اور بھی بہت سے کردار تھے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی بہرحال میرے اور تمہارے درمیان ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے تحت میں تمہیں اپنے گہرے دوستوں کا درجہ دوں لیکن تمہیں کچھ بتانا بے حد ضروری ہے میں معافی چاہتی ہوں جب تک میرے تمہارے درمیان گہرے رابطے نہیں قائم ہو جائیں میں تمہیں اپنے ماضی میں شریک نہیں کر سکتی لیکن جو کچھ تمہیں بتانا ضروری ہے وہ میری مجبوری ہے کیا کہتے ہو اس بارے میں انتوسیا کہتی چلی گئی پہلے تو تم یہ تسلیم کرو کہ تم امینہ صلفہ ہو کامران نے مضبوط لہجے میں کہا اور امینہ صلفہ اسے دیکھتی رہی پھر بولی لیکن تم نے ابھی مجھے انتوسیا کہہ کر پکارا ہے اس کی وجہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا کامران بولا ابھی نہیں بتاؤگی نہیں کامران نے ٹھوست لہجے میں جواب دیا اور امینہ صلفہ اسے دیکھتی رہی پھر مسکرہ دی اس کے بعد بولی یہ ٹھوست لہجہ مجھے پسند آیا میں ذرا الگ طبیعت کی مالک ہوں شاید تمہیں میری کچھ باتوں پر حیرت ہو کامران خاموش ہی رہا تھا امینہ صلفہ نے کہا علی صفیان سے بہت پہلے میں اپنے ایک الجھے ہوئے مسئلے میں فسی ہوئی تھی اور تمہیں یہ بتانے میں اب مجھے کوئی دکت نہیں ہے کہ علی صفیان سے میں نے صرف اسی مسئلے کے حل کے لیے شادی کی ماضی میں میرا اور بھی کردار رہ چکا ہے جو میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ سمجھ لو کہ وہ میری زندگی کے اہم رازوں میں سے ایک ہے اندوسیہ کہتی چلی گئی ٹھیک ہے میں کوئی ایسا رات تم سے نہیں پوچھوں گا امینہ صلفہ جو تم بتانا نہ چاہو حالانکہ وہ رات میں ذہن میں ہے جب تم کرنل گل نواز کی حویلی کے ایک پرسرار گوشے میں دیا جلائے بیٹھی تھی میں نہیں جانتا کہ وہ کیا عمل تھا اور کیوں تھا لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آج تک میرا ذہن تجسس میں ڈوبا ہوا ہے کیا پہلے سوال کا جواب دے سکتی ہو تم کامران نے کہا ہاں کیوں نہیں اندوسیہ بولی تو بتاؤ وہ سب کیا تھا کامران نے پوچھا کچھ پرسرار گزاروں کی تلاش مجھے قدیم جادوی عمل آتے ہیں چراغوں کی روشنی میں ان چہروں کو تلاش کر رہی تھی جن کے نشانات مجھے وہاں محسوس ہوئے تھے کامران نے اس وقت اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھا ورنہ وہ سمجھ گیا تھا کہ امینہ سلفہ کا اشارہ کس طرف ہے امینہ سلفہ بھی غالباً اس وقت اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی ورنہ آنکھوں کی چوری آسانی سے پکڑ لی جاتی وہ کسی خیال میں ڈوبئی ہوئی تھی اس نے کہا آہ کاش تم مجھ سے سب کچھ سچ سچ بولنے پر تیار ہو جاؤ میرا ہم کہتا ہے کہ بے شک تم وہ نہیں ہو جو تمہیں سمجھا جا رہا ہے لیکن تم اس بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہو خیر تو میں تمہیں بتا رہی تھی کہ ماضی قدیم میں میرا ایک کردار رہا ہے میرا ایک مشن ہے جس کی تکمیل کری میں مصروف عمل ہوں کامران کامران ہے نا تمہارا نام انتوسیہ نے پوچھا ہاں کامران میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو وہ بولی میرا خیال ہے کہ میں تم سے تعاون ہی کر رہا ہوں کامران نے کہا ابھی نہیں ابھی تو تمہاری امتحان کی بہت سی منزلیں باقی ہیں وہ بولی ٹھیک ہے میں ان سے گزرنے کی کوشش کروں گا کامران نے جواب دیا ہاں تو میں تمہیں بتا رہی تھی کہ میں ایک مشن پر کام کر رہی ہوں علی صفیان طبطہ سنگ کیانگ کے علاقوں میں جانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور اسے میں نے ہی سفر کیلئے تیار کیا تھا اس عظیم و شان خزانے کا تذکرہ کر کے جو واقعی ایک بہت عظیم و شان خزانت ہے امینہ صلفہ نے رکھ کر کامران کی صورت دیکھی اور کامران اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا امینہ صلفہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ خزانے کے ذکر پر خود کامران کی کیا کیفیت ہوتی ہے بہرحال کامران نے اس سلسلے میں کوئی تاثر نہیں دیا اور امینہ صلفہ صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکی پھر بولی میرے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ امینہ صلفہ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم ایک ماضی کا کردار ہو کامران نے کہا ہاں زمانہ قدیم میں میری مختلف شکلیں رہ چکی ہیں اور میں بس ایک مقصد ایک مشن کے لیے کام کر رہی ہوں اور وہ مشن خزانہ نہیں ہے کیونکہ لا تعداد خزانے میرے قدموں طلے بکھرے ہوئے ہیں مجھے ان کی طلب نہیں ہے ہاں ایسے خزانے میں انہیں دے سکتی ہوں جو میری مقصد کے لیے کام کریں امینہ صلفہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے مزید کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کامران بولا مجھے بھی موقع دوگے امینہ صلفہ نے کہا کیوں نہیں کامران نے کہا تو پھر یوں کرو کہ مجھ سے سوالات کرو اس کے بعد میں تمہیں جوابات دوں گی امینہ صلفہ نے کہا نہیں میں بس مختصرا تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا اگر درمیان میں کوئی سوال میرے ذہن میں آیا تو میں کر لوں گا تم مجھ سے پوچھو کہ کیا کرنا چاہتی ہو کامران نے کہا پہلا سوال کیا خزانہ تمہاری بھی منزل ہے کامران نے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر چکا تھا اور اتنی مہارت سے جواب دینا چاہتا تھا کہ صدیوں کا تجربہ رکھنے والی صورت کو شبہ تک نہ ہو سکے ایک بار پھر اپنا سوال دہراؤ کامران نے کہا کیا خزانے تمہاری منزل ہیں اس نے پوچھا ہاں کون ہے جو دولت کا سہارا لے کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا میں خزانے کا خواہش مند ہوں کامران نے کہا وہ میں ہوں جو دولت کا سہارا لے کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی خیر چھوڑو میری بات بلکل مختلف ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہاں کنرگل نواز کی حویلی میں کیا گرشک اور سبیتہ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی امینہ صلفہ نے ایک بہت ہی تیڑا سا سوال کر دیا کامران چکرا کر رہ گیا پھر اس نے کہا نہیں لیکن گرشک اور سبیتہ کا نام بہت سی بار میرے کانوں میں آیا ہے کامران نے کہا آہ پھر مجھے یہ شبہ کیوں ہے کہ گرشک اور سبیتہ اس حویلی میں موجود تھے امینہ صلفہ بولی موجود تھے ہاں مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا کامران نے کہا یہی تو مجھے شبہ ہے وہ راج و ہنگاموں کی رات تھی اور جب کسی نے وہ کیسر چُرا لیا تھا جسے ماضی قدیم کی کہانی تھی وہ خزانے کا ذکر تھا لیکن بے وقوفوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں بات صرف خزانے کی نہیں تھی بلکہ وہاں تو ایک بہت ہی عظیم پورا سارا کہانی گردش کر رہی تھی جس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا کسی کو بھی نہیں سوا میرے سوا علی صفیان کو بھی نہیں آہ میں غیر مطالق باتیں کرنے لگی ہوں تو تم کہہ رہے تھے کہ وہاں تم نے گرشک اور سبیتہ کو نہیں دیکھا کیا تم یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اس دوران تمہارے ان سے کوئی تعلق نہیں رہا امینہ صلفہ نے کہا نہیں امینہ صلفہ یہ ایک احمقان تصور ہے جو تمہارے ذہن میں نہیں ابرنا چاہیے کامران بولا تاجب ہے پھر تو واقعی تاجب ہے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں ایک عجیب و غریب کردار ہو بہت ہی عجیب و غریب کردار تم بس کیا کہوں میں تم سے یوں سمجھ لو کہ حیرت انگیز صور پر ماضی قدیم کے ایک ایسے شخص سے اتنے ملتے جلتے ہو جو دیوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کے نام کے ساتھ ایسی انہوکھی اور پرسرہ کہانیاں وابستہ ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم اس کے ہمشکل ہو اور اس طرح بہت سو کی توجہ کا مرکز بن گئے ہو جن میں خود میں بھی شامل ہوں کامران سپارٹ نگاہوں سے امینہ صلفہ کو دیکھتا رہا تب امینہ صلفہ بولی اب تم مجھے میرے سوالوں کا کچھ جوابات دوگے ہاں کامران بولا تم اچانا کی منظر سے غائب کیسے ہو گئے امینہ صلفہ نے پوچھا مجھے کچھ لوگوں نے اغواہ کر لیا تھا ایک کردار تھا جس کے بارے میں شاید تمہیں بھی علم ہو کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کرنل گل نواز کو بتا دیا تھا کامران نے کہا والش کی بات کر رہے ہو امینہ صلفہ نے کہا ہاں کامران بولا آہ والش والش ایک انتہائی بردمہ اور شیطانی اکردار ہے اس کا تعلق بھی ماضی سے ہے اور مجھے اس کے ہاتھوں بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تو پھر کامران بولا والش کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ میں والش کا ٹکراؤ ایک گروپ سے ہو گیا کامران نے اسے سائی تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہاں کرنل گل نواز کی کوٹھی میں تمہاری ملاقات گرشک اور سبیتہ سے نہیں ہوئی تھی امینہ صلفہ نے پوچھا میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کامران بولا کیا کسی پروڈرسا وجود نے ایک ویڈیو کیسے تمہیں نہیں دیا تھا امینہ صلفہ نے کہا تم نے پہلی بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے نفی میں جواب دیا تھا کامران نے کہا پہلے کی بات ذرا مختلف ہے امینہ صلفہ بولی ٹھیک ہے چلو چھوڑو ان باتوں کو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں میں بے شک ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں لیکن میرا مشن کچھ اور ہے اور اس مشن میں تم میرے معاون ہو سکتے ہو جو دو نام میں تمہارے سامنے لیے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاتال پرکھنا کی تلاش میں ہیں اور اس کی قربت چاہتے ہیں کیونکہ گہرائیوں میں ان کی کہانی پوشیدہ ہے ایک عجیب اور پرسرا کہانی جو ابھی تک تم تک نہیں پہنچ سکتی لیکن میں چاہتی ہوں اور جیسا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے اور جیسا کہ اب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم میرا ساتھ دوں تم میرے ساتھی بن کر سارے کام کرو ہم ان کا پیچھا کریں گے ان تک پہنچ جائیں گے لیکن ان کی درمیان پہنچ کر بھی تم میرے ساتھی رہو گے امینہ صلفہ بولی میں ان سارے جھگڑوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں کامران نے کہا افسوس نہیں ہو سکتے کیونکہ تم اس کہانی کا ایک اہم میں حصہ ہو وہ بولی تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کامران نے پوچھا مجھ سے تعاون ایک بات بتاؤ گی امینہ صلفہ کامران نے کہا پوچھو وہ بولی تمہیں اسے جدہ ہو گئی ہو نہیں وہ بولی مطلب کامران نے پوچھا مطلب نہیں بتاؤں گی تمہیں بس یوں سمجھ لو میں ان کے ساتھ ہوں ان کے درمیان ہوں اور ان سے الگ بھی ہوں ان لوگوں کو میرے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ تم تک آنے کے لئے کیا ہے اور میرے لئے وہ عمل مستحقم اور مکمل ہے کامران کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی لیکن کسی بھی سلسلے میں بحث کرنا پر مقصد تھا ظاہر ہے جس معاملے میں وہ بہت زیادہ نہیں جانتا تھا اس نے بولنا مناسب نہیں تھا اس نے البتہ اپنے طور پر ایک سوال کیا تمہارے ساتھ شامل رہ کر کیا میں کرنل گل نواز سے مل سکوں گا ہاں ہم آخر قائن سے جاملیں گے وہ اس وقت کہاں ہیں میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے مقصد کیلئے مصروف عمل ہیں البتہ ان کی رفتار بہت سوست ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقتوں میں تلاش کرنے میں بھی گزارا ہے اور شاید اب تمہاری ملاقات سے مایوس ہو گئے ہیں لیکن میں تمہیں ان کے پاس ہی لے کر جاؤں گی البتہ جو کچھ میں نے کہا نہیں امینہ صلفہ اگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ بہتر حالات کی امید ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد وہی رہے گا جو تھا اور جس کے تحت میں ان علاقوں میں آیا تھا کامران نے کہا خزانہ امینہ صلفہ نے پوچھا ظاہر ہے کامران بولا وہ میں تمہیں اتنا محیہ کر دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس کہانی میں تمہیں پورا پورا حصہ لینا پڑے گا امینہ صلفہ بولی میں تیار ہوں کامران نے جواب دیا اور امینہ صلفہ کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے اور تم مکمل طور پر میں یہ ساتھ رہو گے امینہ صلفہ بولی میں نے کہا نا میں تیار ہوں کامران نے جواب دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے